جی اسلام علیکم حضرت آمین آج ام اردو کے مشہور خاکنگار شاہد احمد دہلوی کی خاکنگاری کے حوالے سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہد احمد دہلوی اردو کے نام وردیب ہیں جو ایک مہترین مترجم ایک امداز ساز و سنگیت کے ماہر کسیر و تحریر مصنف اور ایک منفرد صاحب ترز خاکنگار کے طور پر نہایت مقبول ہیں شاہد احمد دہلوی مشہور عدبی رسالے ساکی کے مدیر تھے ان کی ذات کے حوالے سے سب سے بڑی اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ اردو کے پہلے ناورنگار ڈپٹی نظیر احمد دہلوی کے پوتے ہیں شاہد احمد دہلوی نے اپنے دادا سے زبان و بیان کی وہ تمام وراثت پائی جن کی بنا پر نظیر احمد معروف تھے اردو میں پہلے باقاعدہ خاکنگار مرزا فرد اللہ بیک کو تسلیم کیا جاتا ہے جنہوں نے لفظوں کے زور پر اپنے استاد محترم اور شاہد احمد دہلوی کے دادا نظیر احمد کا خاکہ کھینچا اور ایسا کھینچا کہ انہیں عدب کی دنیا میں زندہ و جاویت کر دیا اسی طرح نشید احمد صدیقی بھی ایک نام وراثت کا نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں شاہد احمد دہلوی کی دو کتب موجود ہیں گنجین گوہر اور بزم خوش نفسہ گنجین گوہر میں تقریباً سترہ مختلف شخصیات کے خاکے ہیں جن میں نظیر احمد، میر ناصر علی، بشیر الدین احمد، حسن نظامی، عظیم بیک چغتائی، میران جی، منٹو، جوش، احمسلم، جمیل جالبی وغیرہ کے خاکے شاہد احمد نے یہ خاکے جمیل جالبی کی فرمائش پر تحریر کیے شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کی بات کریں تو خاکہ نگاری کے دوران وہ خود کو پردے میں رکھتے ہیں اور منظر عام پہ آنے سے گریز کرتے ہیں وہ میں کا سیغہ کم استعمال کرتے ہیں وہ صرف حقیقت بیانی کا سہارہ لیتے ہیں اپنے ممدوہین کا خاکہ کہتے ہیں اور خوبیاں خامیاں بڑے دلکش اور شگفتہ انداز میں دکھاتے ہیں اور اس موقع پر ہمیں فرحت اللہ بیک کے خاکوں کا سا انداز دکھائی دیتا ہے شاہد احمد اپنے ممدوہین کی سچی تصویر دکھاتے ہیں انہیں خامخہ ہیرو اور معفوق الفطرت شخصیت کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے مگر خامیاں بھی بڑے احسن انداز میں بیان کرتے ہیں کہ برا محسوس نہ ہو انہیں ہلیہ نگاری اور سراپا نگاری میں بڑی مہارت اور انفرادیت حاصل تھی مرزا عظیم بیگ کا خاکہ ملہدہ کیجئے نیچے کے چار دانت غائب زرد چہرہ آنکھوں کے کونوں پر بے شمار جھریان کلے پچکے ہوئے ہونٹوں کے دونوں طرف کوسیں لبوں پر لاکھا سا جمع ہوا چھوٹی چھوٹی کتری ہوئی موچیں داڑی صاف دبلہ پتلہ سا شخص اینک کے چیشوں میں سے جھانک رہا تھا شاہد احمد جزیات نگاری سے گریز کرتے ہیں اور مختصر الفاظ کے خوبصورت استعمال سے اپنے ممضوح کی شخصیت اور آدات و خسائل کے بارے میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں میر ناصر علی کا خاکہ ملہدہ کیجئے جوانی کی تو کہتا نہیں ہاں بڑھاپے میں میں نے میر صاحب کو ایک ساہی دیکھا وہی خشخشی داڑی مسنوات سے انہیں نفرت تھی مو میں صرف ایک دانت باقی تھا لیکن اس کے گر جانے پر بھی نقلی دانت نہیں لگوائے شاید احمد ممدوحین کے محاسن و معائب یقصہ طور پر بیان کرتے ہیں بیلاگ تفسرہ کرتے ہیں مگر کہیں بھی تنز یا حکارت کا اظہار نہیں کرتے مشہور شاعر جگر مراد آبادی کا خاکہ بھی ایک سچی لفظی تصویر ہے جس میں وہ دہلی کی تہذیب سے جڑی تشبیحات کا خوبصورت استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کالا گٹھا ہوا رنگ اس میں سفید سفید کوڑیوں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں سر پر الجہ ہوئے پٹھے گول چہرہ چہرے کے مقابلے میں ناک کس قدر چھوٹی اور مو کس قدر بڑا اکثر کسرت پان خوری کی وجہ سے مو اگال دان شاید احمد اہلوی کے خاکوں کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ مختصر الفاظ کا استعمال اس خوبی سے کرتے ہیں کہ ممدو کے بارے میں بہت کچھ معلومات فرہم کر جاتے ہیں ان کی زبان سادہ اور سلاست سے بھرپور ہے ان کی نصر رواں دواں ہے اس میں کوئی لکاوٹ محسوس نہیں ہوتی قاضی احمد میاں کا مختصر مگر جامع خاکا اس کی بہترین مثال ہے خدا خدا کر کے ان کے دن پھرے اور نہ جانے کس کی مہربانی سے انہیں سندھ یونیورسٹی میں اسلامیات کی کرسی ملی ان سے آخری ملاقات سندھ یونیورسٹی میں ہوئی خوش تھے چھوٹا سا گھر رہنے کو مل گیا تھا کہتے تھے اب جا کر بیوی بچوں کو بھی لے آنگا مگر بدنصیبی نے یہاں بھی ساتھ نہ چھوڑا بیوی کچھ بیمار پڑی اور چٹ پٹ ہو گئی قاضی صاحب کی دنیا اندھیر ہو گئی ننہم انہیں بچے خود ہی پالتے درجبالہ خاکے سے یہ بھی ظاہر ہے کہ شاید احمد دہلوی خالص دہلی کی زبان محورات اور روز مرہ کو بھی بڑی خوبصورتی سے اپنے خاکے میں استعمال کرتے ہیں اور دہلویت کو جاگر کرتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے وہ جان بوچ کر دہلوی تہذیب کو فروغ دے رہے ہیں اکٹر جمیل جالبی کنجینہ گوہر کے مقدمے میں لکھتے ہیں زبان کا صحیح استعمال اور محوروں کو بھرتنے کا طریقہ ان کا خاندانی وصف ہے شاید احمد دہلوی کی جو خوبی انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے وہ ان کے متنوے خاکے ہیں ان کا ہر خاکہ دوسرے سے بہت مختلف ہے ان کے خاکوں میں ایک ثانیت نہیں بلکہ وہ اپنے ممدوح کی شخصیت کے حساب سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور ایک منفرد خاکہ بناتے ہیں بے خود دہلوی کا دلکش اور منفرد خاکہ ملحظہ کیجئے میں نے جب ہوشتا بھالا انہیں بزرگی دیکھا سوکھ کر چمرخ ہو گئے تھے خشکشی دھاڑی پہلے تلچاولی تھی پھر سفید ہو گئی تھی کتری ہوئی لبیں پوپلا مو دہانہ پھیلا ہوا بے کرار آنکھیں ماتھا کھلا ہوا بلکہ گدی تک ماتھا ہی ماتھا چلا گیا تھا شاید احمد ہیلوی کے ہاں کہیں کہیں ہلکی پھل کی مزا نگاری کے انصر بھی موجود ہیں اپنے دادا مولوی نظیر احمد کے بچپن کی بچپن کے حالات کا تذکرہ بڑے شگفتہ انداز میں کرتے ہوئے ان کی تعلیم کے دوران پیش آنے والے مسائل کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ صبح اگر آنکھ نہ کلتی تو محجد کا ملہ ایک لات رسید کرتا اور یہ لڑکتے چلے جاتے اور صف بھی بچ جاتی نظیر احمد سے اوپر کا کام بھی لیے جانے لگے مثلا بازار سے سودا صلف لانا مسالہ پیسنا لڑکی کو بہلانا لڑکی بڑی زدن تھی ان کا کلہ توڑتی اور انہیں مارتی پیٹ تھی ایک دفعہ مسالہ پیستے میں مرچوں کا بھرا ڈبا چھین کر ان کے ہاتھ کچل ڈالے قدرت کی ستم زریفی دیکھئے کہ یہی لڑکی آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی دوستو اسی طرح ایک اور جگہ پہ مولوی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولوی نظیر احمد بہت سخت گیر تھے اور بہت نرم دل بھی مسلمانوں میں تجارت کا شوک پیدا کرنے کے لیے عام کرنے کے لیے روپیہ کرز دیا کرتے اور منافع بھی اپنا منافع میں اپنا حصہ بھی رکھتے اس شوک کے تجارت میں انہوں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے پکا کاغذ لکھوا کر روپیہ دیتے تھے اور روپیہ لینے والا خوب نفع کماتا اور آخیر میں دیوالیا ہونے کی درخواست دے دیتا شاہد احمد حلوی کے خاکہ نگاری کے حوالے سے مختصر تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند کتاب آغاز تا بیسویں صدی میں جن کے مدیر خاجہ محمد ذکریہ ہیں کتاب میں لکھا ہے کہ شاہد احمد حلوی سنف خاکہ سے طبعی مناسبت رکھتے تھے خاکہ نگاری کے تمام پہلوں سے واقف تھے اور امدہ نصر لکھنے پر قادر تھے حلیہ لکھنے پر خصوصاً انہیں بہت قدرت حاصل ہے ان کے بیشتر خاکوں میں انیسویں صدی کی تہذیبی ثقافتی اور عدبی فضاء امدگی سے پیش کی گئی ہے شکریہ